بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاہور سے رشیدہ خانم لکھتی ہیں تیز دن ایک آیت فائدہ لا تعداد میں نے یہ عمل پچھلے سال رسالے میں پڑھ کر شروع کیا گھر میں جنہیں یہ دعا نہیں آتی تھی موٹا موٹا لکھ کر ایک پرانے ٹیبل کلنڈر پہ چپکا کر میس پر رکھ دیا اور سہری اور افتاری میں دونوں بچوں نے اول آخر دروت کے ساتھ گیارہ بار اور بڑوں نے پوری ایک تذبی پڑھ کر آسمان کی طرف مو کر کر پھونک ماری بس پھر کیا تھا سہری افتار پر رسک بے شمار ہوتا گیا پہلے ہمیشہ کوئی نہ کوئی خواہش رہتی تھی کھانے پینے کی اب تو رسک بارش کی طرح برسا یہ ہماری زندگی کا پہلا رمضان تھا کہ ہم پر کوئی کرز بھی نہ تھا میرے شوہر کا کاروبار بہت بہتر ہو گیا بلکہ رمضان میں ہی بہت کام ملا بچوں میں تمیز اور عدب آ گیا روزے کے وقت جو بے چینی افرہ تفری ہوتی تھی اور روزہ کچن میں کھلتا تھا وہ سلسلہ خود بخود اس عمل کی برکت سے ختم ہو گیا سہری اور افتاری سے قبل ذکر کا وقت مل گیا اس دعا سے ہم نے اللہ سے عید کے لیے مانگا اور عید بھی آمال کے ساتھ بہت خوشیوں بھری گزری پھر میں نے اس دعا کا بہت تجربہ کیا جیسے کہ ایک خاتون کو رشتے کا مسئلہ تھا میں نے اسے یہ عمل صبح شام بتایا پہلے رشتہ نہیں ملتا تھا پھر رشتہ بھی ملا اور شادی بھی ہو گئی میری بہن ایک نیا فرج لینا چاہتی تھی پیسوں کا انتظام نہ ہوتا تھا اس نے بھی یہ عمل کیا اس کا ایسا انتظام ہوا کہ ہم لوگ حیران رہ گئے اصل میں میری بہن نے کسی کو رقم ادھار دی تھی چار پانچ سال کا عرصہ ہو گیا تھا رقم بھی واپس نہیں دیتا تھا اس بات کو میری بہن نے چھوڑ دیا کہ اس نے تو پیسے واپس نہیں کرنے مگر یہ عمل صرف فرج کی نیت سے کیا اور اللہ سے مدد مانگی اچانک ایک دن وہ لوگ آئے کہنے لگے پتہ نہیں کیوں کچھ دنوں سے طبیعت میں بہت بے چینی تھی کہ آپ کی رقم واپس کر دی جائے سو ہم دینے آگئے ناممکن کام ممکن ہو گیا ہم دونوں میاں بی بی الگ الگ دفتر جاتے تھے ان کا دفتر کہیں اور تھا میرا کہیں اور کبھی انہیں جلدی جانا ہوتا تھا کبھی مجھے جلدی جانا ہوتا تھا میں نے اس دعا کا عمل کیا یعنی صبح شام ایک ایک تذبی پڑھ کر آسمان پر دم کی میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا کیونکہ سواری ملنے کا بڑا مسئلہ رہتا تھا اچانک ایک دن میرے شوہر کہنے لگے میں تمہیں دفتر چھوڑوں گا اور واپسی پر لے بھی لوں گا میں بہت حیران ہوئی پچھلے رمضان سے اب تک میرے شوہر مسلسل مجھے چھوڑتے بھی ہیں اور لیتے بھی ہیں آپ بھی رمضان سے پہلے اس عمل کی تیاری کریں اس دعا کو کرتے وقت رسک روحانی رسک جسمانی مانگے میں پھر بول رہی ہوں رسک روحانی اور رسک جسمانی طلب کریں یہ دو الفاظ دنیا کی ہر نعمت کا آہاتہ کرتے ہیں جو آپ کی روح کے رسک کے لیے آپ کے جسم کے رسک کے لیے ضروری ہے عمل یہ ہے کہ ویسے تو حکیم صاحب نے کہا کہ دن میں کئی مرتبہ رمضان میں دو مرتبہ اور دن میں کئی مرتبہ عام دنوں میں یہ عمل آپ ہر نماز کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ اس صورت کو پڑھیں اول آخر تین تین بار کوئی بھی چھوٹا سا دروش شریف پڑھ لیں لیکن ان خاتون نے کہا کہ یہ ایک تذبی پڑھتی ہیں اب آپ نے اس کا ریزلٹ دیکھا تو آپ بھی رمضان شروع ہونے سے پہلے صبح شام ایک تذبی اس عمل کی پڑھیں اول آخر درود کے ساتھ اور نسلوں کے لیے رسک روحانی رسک جسمانی اللہ سے طلب کریں اور پورا سال اس عمل کو اپنے مسائل کے لیے جاری رکھیں جزاک اللہ